ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی سیریس ٹیوٹر شینل دیئر سٹورنٹس ورڈپریس میں اب تک ہم بیسکس کو بہت حد تک کور کر چکے ہیں اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں ورڈپریس کے ایک ایسے ٹاپک کی جو کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ہم بات کریں گے ورڈپریس پلگ انز کی ورڈپریس پلگ انز کیا ہیں کیوں انسٹال کیا جاتے ہیں اور کس طرح سے انسٹال کیا جاتے ہیں آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیئر سٹورنٹس آپ ورڈپریس اپلیکیشن کو ایک ایسا سوفٹ ویر سمجھئے جسے ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے جس کی فنکشنیلٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح جب آپ ایک نیا موبائل فون پرچیس کرتے ہیں خاص طور پر یہاں پہ میں ایک زیمپل دوں گا انڈرویڈ موبائل فون کی تو جب آپ ایک نیا انڈرویڈ موبائل فون پرچیس کرتے ہیں تو اس موبائل فون میں کچھ فنکشنیلٹیز پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور کچھ آپ انڈرویڈ اپلیکیشنز گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل فون کی فنکشنیلٹی کو ایکسٹین کر سکتے ہیں اب آپ کونسی موبائل اپلیکیشنز اپنے موبائل پر انسٹال کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موبائل فون کی ضروریات پر مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے موبائل کے اوپر true caller انسٹال کرے اور دوسرا شخص اسے انسٹال نہ کرے it means کہ ہر شخص اپنے موبائل فون پر اپلیکیشنز انسٹال کرتا ہے اپنے ضروریات کے مطابق بالکل اسی طرح سے wordpress ایک ایسا software ہے ایک ایسا content management system ہے جس کی فنکشنیلٹی کو extend کیا جا سکتا ہے اور اس کی فنکشنیلٹی کو extend کرنے کے لیے آپ wordpress میں plugins انسٹال کرتے ہیں اب plugins بے شمار اس وقت plugins موجود ہیں ہمارے پاس free plugins بھی available ہیں ہمارے پاس premium plugins بھی available ہیں اب plugins کیوں انسٹال کیے جاتے ہیں آپ اپنے ضروریات کے مطابق plugin انسٹال کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا فنکشنیلٹی اپنی ویب سائٹ یا بلاغ میں add کرنا چاہتے ہیں اسی مناسبت سے آپ اپنے پاس plugin انسٹال کر سکتے ہیں اب plugins ہیں کیا dear students plugins actually scripts ہیں چھوٹے چھوٹے softwares ہیں جو آپ انسٹال کرتے ہیں wordpress میں اور اس سے آپ کے wordpress کی functionality extend ہو جاتی ہے تو آئیے ہم ایک example سے شروعات کرتے ہیں for example اس وقت جو ہم ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں جو ہم نے local host پر پتک کام کیا ہوا ہے اس میں ہم نے ایک page add کیا ہوا ہے contact us اگر ہم contact us page پہ جائیں تو فیل وقت یہاں پہ ہمیں کوئی content نہیں ملتا اب assume کیجئے کہ ہم یہاں پہ ایک contact form build کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہماری ویب سائٹ کو visit کرے اور وہ ہم سے directly contact کرنا چاہے کسی قسم کی کوئی suggestion دینا چاہے یا اپنی کوئی opinion دینا چاہے یا کوئی complain کرنا چاہے ہماری site کے متعلق یا ہماری product یا services کے متعلق تو اس contact form کو وہ استعمال کر سکے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک plug-in install کرنا ہوگا اب plug-in install کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا restaurants plug-in آپ کئی طرح سے install کر سکتے ہم تینوں different طریقوں کو discuss کریں گے کہ کن کن طریقوں کو use کرتے ہوئے آپ plug-ins کو install کر سکتے لیکن میں سب سے آسان اور سب سے زیادہ استعمال آنے والے طریقے کو اس ویڈیو میں discuss کرنے والا ہوں ہم آگے آنے والی چند ویڈیوز میں کچھ important plug-ins کو install کر کے استعمال کرنا سیکھیں گے تو اس وقت ہم باقی کے methods کو discuss کریں گے تو دیش students plug-ins install کرنے کے لئے simply آپ نے dashboard یا backend پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ پاس plug-ins کا section موجود ہے اور یہاں پہ آپ install plug-ins کے option پہ کریں تو آپ وہ plug-ins کی list نظر آئے گی جو کے دونوں plug-ins ہم عام ضرورت میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے لیکن انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے سے موجود plug-ins ہیں انہیں چھوڑ کے ہم بڑھتے ہیں نئے plug-ins کی طرف ہم ایک نیا plug-ins install کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ plug-ins install کرتے ہیں تو ان plug-ins کو manage کرنے کے لیے آپ plug-ins کے section میں آکے install plug-ins موجود ہوگی آپ plug-ins کو deactivate یا delete یا activate کر سکتے ہیں تو ہمیں اب ایک new plug-in install کرنا ہے تو new plug-in install کرنے کے لیے آپ add new کے button پہ klik کیجئے یا پھر plug-ins کے menu کے اندر جو sub menu ہے add new کا اس پہ klik کر دیجئے دونوں صورتوں میں ہم ایک ہی page پر jump کر جائیں گے اور یہ بات بتاتا چلوں ڈی دلچسپ بات کیا کہ جو ہی آپ نے add new plug-in کے option پہ klik کیا تو آپ کے پاس plug-ins کی list آگئی جس میں بہت نہیں بتا کون سا plug-in ہم چاہیے تو ہم وہ functionality type کر دیں اس کے response میں wordpress ہمیں plug-ins کی list provide کر دے ہم کیا کرنا چاہتے ہم contact form اپنے website پہ add چاہتے تو میں یہاں type کرتا ہوں contact form اور enterprise کرتا ہوں لیجئے wordpress نے searching شروع کر دی ہے اور ہمارے پاس ہمیں wordpress نے کتنے plug-ins provide کی ہیں ڈی ایس ہمیں wordpress نے total 3987 plug-ins جو ہے اس list کے طور پر پر پروائیڈ کی اگر ہم contact form بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3987 plug-ins available ہیں اور یہ سب کے سب free plug-ins ہیں ہم انہیں free of cost استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ confuion create ہو جائے گی اور confuion یہ ہے کہ ہم کون سا plug-in استعمال کریں اور کون سا plug-ins استعمال نہ کریں جب آپ newly wordpress میں website build کرنا شروع کرتے تو definitely آپ کو exactly نہیں پتا ہوتا کون سا plug-in plug-in جو ہے وہ contact form 7 ہے یہ پہ 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 دکھا رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ پہ plug-in دکھا ریویوز یا فیڈبیک آئے ہیں اور وہ کتنے stars کے اوپر مجھ ملے ہیں اب اس وقت اگر ہم دو plug-ins کی بات کریں contact form 7 اور contact form by WP forms تو contact form 7 یہ کافی پرواہ plug-in ہے اور بہت زیادہ popular ہے اپنے ease of use کی واجہ سے 5 million یعنی پچاس لاکھ ویب سائٹ کے اوپر یہ plug-in actively installed ہے اگر آپ اس کے feedback کی بات کریں تو دیکھئے کہ اس کے 4 star feedback ہے اور 16 1669 users نے actually اب تک اس کا feedback جس کی 4 star rating ہے اس کے comparison میں جو WP forms ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی 5 star rating ہے اور اس کے جو reviews یا feedback ہیں وہ 5240 یعنی زیادہ reviews ہیں یہ ایک ایسا plug-in ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ popular ہو رہا ہے contact form 7 کے ساتھ ساتھ لیکن میں آپ contact form 7 اور WP forms دونوں استعمال کرنا سکھاؤں گا اس کی بہت important ایک بہت بڑا plug-in استعمال کرنا سیکھنا ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ contact form 7 کا option موجود ہوتا ہے WP forms اگرچہ بہت popular ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ grow کر رہا ہے اس کے active users بھی کافی بہتر ہیں 2 million سے زیادہ active users ہیں تو ہم ان دو plug-ins کے اوپر mainly contact form کے حوالے سے concentrate کریں گے اور آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک بڑی طویل list ہے لیکن یہ سب کے سب جو list آپ کو provide کی جاری یہ basically ratings number of installation in s factors کو مددن نظر رکھ کے آپ کو پر جو ہے وہ آپ کے اس computer پہ download ہو رہا ہے جب یہ download ہو جائے گا تو ہمیں اسے activate کرنا پڑے گا لیجئے آپ plug-in download ہو چکا ہے لیکن اب active نہیں ہے اگر installed plugins list میں جائیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس contact form 7 plugins لیسٹ میں نظر آرہا لیکن اس وقت یہ active نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں active button ہم اس پر click کریں گے تو یہ active ہو گا otherwise یہ active نہیں ہو گا جب ہم اس پھر آپ جب plugin install کریں گے تو کئی plugins ایسے ہوں گے جو کہ آپ اس menu کے اندر ایک نیا menu item add کر دیں گے جیسے کونٹیکٹ کا آپ کو menu item نظر آ رہا ہے it means کہ ہم یہاں سے access کر سکتے ہیں بہت سارے plugins یاسے ہوں گے جو یہاں پہ directly add نہیں ہوں گے بلکہ settings menu کے under جا کے وہ menu item کے طور پہ add ہو جائیں گے اور کچھ plugins جو ہیں آپ appearance کے section میں بھی مل سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ plugin develop کرنے والے نے کس طرح سے setting رکھئے جب install کیا جائے گا تو اس settings کو access کیا جائے گا ہم contact case option پہ جاتے ہیں اور contact forms کے option پہ click کر دیتے ڈیر students اس plugin کی سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ایک ready made contact form بنا کے رکھا ہو ہے اور آپ کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس contact form کے سامنے بنے ہوئے اس short code کو select کیجئے اور select کرنے کے بعد ہم نے اسے copy کرنا ہے right click کر کرتے ہیں اور copy کرنے کے بعد اب ہم جاتے ہیں یہاں سے pages اور all pages کے پر کھلک کر دیجئے آپ کا page update ہو گیا front end پر جائیے اور reload کیجئے اس page کو اور دیکھئے آپ کے پاس ایک contact form یہاں پر available ہے جس میں آپ name email subject message اور اسی طرح سے send کا button موجود ری اپ جو plugin ہے وہ install بھی ہو بھی ہو چکا ہے اور آپ page میں شامل بھی ہو چکا ہے آپ next video میں دیکھیں رہنگے کہ آپ contact form 7 کو کس طرح سے configure کر سکتے ہیں